موسیقی ہم اپنی روجانہ جیون میں کافی سارے پیکٹ فوڈ اور اپنے کھانے میں سواد کا تڑکہ لگانے کے لیے الگ الگ کمپنیوں دوارہ بنائے گئے مسالوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے کی ایم ٹی آر ایم ڈی ایچ ایوریسٹ آدھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کو بنانے والی کمپنیاں ان مسالوں کی سیلف لائف کو بڑھانے کے لیے کافی الگ الگ پرکار کے کیمیکل کا اپیوگ کرتی ہے جو ہمارے شریر کو کافی نقصان پہنچاتی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا مسالہ نریات دیش ہے بھارت کے مسالوں کی مہک پوری دنیا میں فیلی ہوئی ہے پچھلے دو دشکوں میں مسالوں کا کاروبار تیجی سے بڑھا ہے آپ کو بتا دے کہ مسالوں کے گلوبل کاروبار میں بھارت کا حصہ کریت 43 فیزدی سے زیادہ ہے سپائزز بورڈ آف انڈیا کے آکڑوں کے مطابق بھارت میں مسالوں کے نریات میں 30 فیزدی سے ادھک بڑھوتری ہو رہی ہے مسالوں کا اتبادن 7 فیزدی پرتیورش اور پیداور کا علاقہ 4.4 فیزدی پرتیورش کے حساب سے بڑھا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اچانک مسالوں کی بات کیوں ہونے لگی تو آپ کو بتا دے کہ اس کے پیچھے ایک مکھے کارن ہے جس پر آج ہم اپنے اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے دراصل حال ہی میں خبر آئی ہے کہ ہونگ کونگ نے mdh private limited اور everest food private limited کے کری مسالوں کی سیل پر بین لگا دیا ہے ان دونوں کمپنیوں کے ان پروڈکٹ میں کارسینو جینک پیسٹیسائیڈ ایتھلین اوکسائیڈ کی ماترہ زیادہ ہونے کے کارن یا فیصلہ لیا گیا ہے دراصل ایتھلین اوکسائیڈ ایک رنگ ہین اور میٹھی گندھ والی گیس ہوتی ہے جسے ایک جہریلا اور کارسینو جینک یعنی کینسر پیدا کرنے والا پدارت مانا جاتا ہے اس کا اپیوگ ویبھن پرکار کے ادیوگوں میں کیا جاتا ہے جو کافی ہانیکارک ہوتا ہے اس کا اپیوگ چکتسا اوپکرنوں مسالوں اور انکھا دی پدارتوں کو سٹر لائز کرنے کیلئے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انٹی فریج پلاسٹک اور ان رسائنوں کے اتھپادن میں بھی اس کا اپیوگ ہوتا ہے ساتھ ہی اناج فل اور ان اتھپادوں کو کیٹوں سے بچانے کیلئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے مسالہ کمپنیاں اس کا اپیوگ مسالوں کو سٹر لائز کرنے کے لیے کرتی ہیں تاکہ بیکٹیریا اور انیے سکش میں جیووں سے مسالوں کو بچایا جا سکے ساتھ ہی یہ مسالوں کی سیلف لائف کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے مسالوں میں استعمال ہونے والے اس خطرناک کیمیکل ایتھلین اوکسائٹ کے سمپرک میں آنے سے کئی سواست سمسیائیں ہو سکتی ہیں جیسے لیمفوما، ستن کینسر، اس کے علاوہ بھی کئی پرکار کے کینسر ہو سکتے ہیں مسالوں میں تکلیف اور فیفڑوں میں سوجن سمبندھت سمسیائیں بھی پیدا ہوتی ہیں ساتھ ہی پورشوں اور مہلاؤں دونوں میں پرجلن چھمتا کے کم ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس کے سمپرک میں آنے والوں کو سردرد چکر آنے کے ساتھ اور بھی کئی سمسیائیں ہو سکتی ہیں فیلحال اس پورے ماملے پر ہونگ کونگ میں بنے ہوئے ان مسالوں کو بنانے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے مسالے سپائسز بورڈ آف انڈیا کی جانچ کے بعد باجار میں لائے جاتے ہیں اگر ہمارے مسالوں میں کوئی کمی ہے تو ہم اس مسالے کی پوری جانچ کریں گے فیلحال ان سب کے بیچ ہمارے لیے یہ جاننا بھی جروری ہے کہ سپائسز بورڈ آف انڈیا ہے کیا اور اس کا کام کیا ہوتا ہے دراصل سپائسز بورڈ آف انڈیا یعنی بھارتی یہ مسالہ بورڈ یہ بھارت سرکار کے وانیج اور ادیوگ منترالے کے ادھین ایک سرکاری سنستہ ہے جس کا مکھیالہ کیرلا کے کوچی میں ستھت ہے اور اس کا گھٹن مسالہ بورڈ آدھینیم 1986 کے تحت الائچی کے اتھپادن اور آدھینیم کی انسوچی میں درسائے گئے 52 مسالوں کے نریات پروتساہن کی جمعیداری کے ساتھ 26 فروری 1987 کو ہوا تھا اس کے کاریوں کی بات کرے تو اس کا کام مسالہ نریات نتی بنانا اور لاغو کرنا مسالوں کے لیے گڑھوطہ مانک نردھارت کرنا اور ان کا پرورتن کرنا مسالہ اتھپادوں کا پنجی کرن اور لائسنسنگ کرنا مسالہ کسانوں کو سبسیڑی اور ویتیہ سہائتہ پردان کرنا مسالہ انوسندھان اور وکاس کو بڑھاوہ دینے کے ساتھ ساتھ مسالوں کے نریات کو بڑھاوہ دینے کے لیے ویدیشی خریدداروں کے ساتھ سمبند ستھاپت کرنا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم پھر ملیں گے ایک نئے کارکرم کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمسکار